بسم اللہ الرحمن الرحیم جناہ کے قریب مت پھٹکو بہت گندہ کام ہے اور راستہ بھی بہت گندہ اور خراب ہے بے حیائی کا کام ہے بے حیائی کا ہی راستہ ہے بخومیوں ہے قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بے قوم مرفو منہوں تو جس قوم کی مشابت کرے گا اس کی قوم میں سے اٹھایا جائے گا اگر فاہش لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے تو انہی میں سے اٹھایا جاؤ گے اگر نیکوں کی صحبت اختیار کرو گے تو انہی کے ساتھ اٹھایا جاؤ گے فرمایا الحیاء شبتم منال ایمان حیاء ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے ایمان کے ستر شاخیں ہیں شو بھی ہیں ان میں سے ایک حیاء ہے تو ویلنٹائن ڈیر کے بارے میں یہ چودہ فیبری کا دن ہے ویلنٹائن ڈیر لاب ڈیر ایم وانڈسٹی ڈیر بے حیاء کا دن محبر کا دن اور ویلنٹائن کا دن سب نام دیئے یہ جا سکتے ہیں حالات کے مطابق اسلام میں اس کی کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے یہ ایک رسم عشق ہے محبت کے نام سے منایا جاتا ہے اس کو یوم عشق بھی کہہ سکتے ہیں بے حیائی کا دن بھی ہے اگر اس دن کا غلط استعمال کیا جائے بلخص ہو نوجوان جو لوگ ہیں پرانے زمانے میں لٹکی آپی لٹکیوں کے نام کمیز کی آستین پل اگاہ کرچاتے تھے یورپ کے اندر یونان والوں کے نزدیک یہ دن ان کی محبت کی دیوی یونو کے ساتھ منصوب ہے اور اس کو مقدس دن مانتے ہیں یونو ایک محبت کی دیوی ہے گوارس ہے حقیقتا یہ صرف لڑکے لڑکی کی محبت کا ہی دن نہیں ہے بلکہ والدین و بچوں کے درمیان بہر بھائیوں کے درمیان بستہداروں کے درمیان میاں بیبی کے درمیان بھی دن ہو سکتا ہے لیکن اسلام میں اس دن کو منانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اصل میں اس کے پیچھے کہانی کیا ہے ایک ویلنٹائن نامی پریس تھا اور تین اس وی کے اندر وہ فیزیشن بھی تھا اور پیسٹ بھی تھا اس کو اعلیٰ اتھارٹی نے کسی جرم کے اندر بات کہتے ہیں کہ انہوں نے خفیہ طور پر کسی سے شادی کر لی تھی کسی نن کے ساتھ جبکہ نن اور پادری صاحب ساری عمر شادی نہیں کر سکتے نہ کرتے ہیں جب انہیں سیکرڈ لی شادی کر لی محبت کے تحت تو ہر اتھارٹی اور چرچ نے ان کو بتاور سزا قتل کر دیا ختم کر دیا تو بعد اس سے منصوب کرتے ہیں کہ لب میریج کے ساتھ منصوب کرتے ہیں بہرحال جو بھی اس کی تاریخ ہو ہم مسلمانوں کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے آج کل ویسے سوشل میڈیا کے ذریعے اتنی بے حیائی پھیل چکی ہے تو ان مزید دنوں کیا ضرورت ہے جب تک گناہ چار دیواری میں رہتا ہے تو خطرات کم ہوتے ہیں جب تک محبت دلوں میں رہتی ہے تو خطرات کم ہوتے ہیں جب محبت کا اظہار غیر شادی شدہ جوڑے پھولوں کے ذریعے گلدستوں کے ذریعے باقی تحایف سے یہ کرتے ہیں تو پھر خطرات بڑھ جاتے ہیں جب تک پانی گندہ پانی گٹر میں رہے اس کی بدبو نہیں آتی کم ہوتی ہے جب وہ گٹر سے باہر آ جائے تو اس کی بدبو فضا کو متفق کرتی ہے اور بیوار بھی کرتی ہے یہی حال ویلنٹینڈے کا ہے کہ لڑکی لڑکیاں غیر شادی شدہ محبتوں کا اظہار پھولوں کے ذریعے کرتے ہیں حتیٰ کہ یہ بیماری مسلمان ملکوں میں بھی پھیل رہی ہے اور حتیٰ کہ زنا میں مبتلا ہونے کا امکان پیدا ہو جاتا ہے اگر نوجوان جوڑے آپس میں اس طرح کے محبت کی نشانیاں کا تبادلہ کریں حیاء ایمان کا حصہ ہے دیکھئے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کے لیے مٹی کو کٹھا کیا اس کا پترہ بنایا اور پترہ ننگا تھا اس میں روح ڈالی اور پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بت کو سکیلٹن کو کپڑے پینا دیئے لیکن جب امہ حوہ علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا جو طریقہ خفیہ پردے والے اکچار کیا کھلا مٹی سے نہیں بنایا بلکہ آدم علیہ السلام کے پیڑ کے اندر بائے پسلی کے قریب پردے میں پیدا کیا حالانکہ آدم علیہ السلام کی طرح باہر پیدا فرماتے تو فرشتے تو موجود تھے اور ان کو تو عورتوں کے سارے اغبت ہی نہیں ہے بالکل فرشتوں کو لیکن نہیں ہمیں سب سکھانا تھا کہ عورت پردہ کی چیز ہے عورت جو ہے وہ پردے کی تیری چیز ہے عزت کی چیز ہے اور پھر ایسا بھی نہیں کہ آدم علیہ السلام کے سامنے بلکہ آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے پھر اللہ پاک نے ان کا ظہور فرمایا اور جب اٹھے دیکھا سامنے خوبصورت ہماری امہ ہوا بہتری لباس اندر سامنے بیٹھ ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی عورت کی شان میں اضافہ کیا کہ یہ پردے کی چیز ہے دوسرے سنیں مثال اللہ تعالیٰ سارے قرآن مجید میں کسی عورت کا نام نہیں لیا سوائے مریم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے عورت کے نام کا بھی پردہ رکھا ہے سبحان اللہ عجیب اللہ تعالیٰ نے عورت کے نام کا بھی پردہ رکھا ہے اور بھی اس لئے رکھا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اے لوگو یہ مریم کا بیٹا ہے میرا نہیں ہے عطا فرمارے یہ میرا بیٹا نہیں ہے میں تو لام یا لد لام یا لد کی صفت والا ہوں تو یہ مریم کا بیٹا ہے اس لئے مریم کا نام ایک عورت کا صرف اور صرف قرآن میں دیا گیا ہے عورت کے نام کا بھی پردہ جو ہے وہ رکھا گیا ہے سبحان اللہ پھر سولیہ کرو صلی اللہ سے فرمایا تم لوگ ان طریقوں پر چلو گے جن پر پچھلی قومیں چالتی آئی ہیں ہاتھ دار ہاتھ بلشت دار بلشت اگر وہ قومیں گو کے سراخ میں گسیں گی تو تو تم بھی آپ مسلمانوں اس میں گسو گے دیکھا کہ ہر ہو رہا ہے ہم کیسے غیر مسلم کی ٹھوس ہی Tree دنوں دوسرے ثقافتوں کی ہم اندر دن پیروی کرتے ہیں یعنی جتنے اوٹے سیدھے وہ کام کریں گے مسلمانوں تم بھی وہ کام کرو گے یعنی غیر مسلم کے نقش قدم پر چلو گے یاد رہے اسلام میں شادی سے پہلے لڑکے یا لڑکی کی دوستی کا کوئی تصور نہیں ہے البتہ والدین بہن بھائی میاں بی بی کے محبت کے فضائر قرآن حدیث میں بھرے ہوئے ہیں اگر آپ کسی کی بیٹی کسی کی بہن کسی کی بی بی کو ویلنٹین ڈے میں توفہ دے رہے ہیں اب سوچئے اس کا باپ اس کا خامد اس کا بھائی کیسے فیل کرے گا بلکہ کوئی آپ کی بیٹی کو غیر مہرم کوئی آپ کی بیٹی کو آپ کی بہن کو آپ کی بی بی کو ویلنٹین ڈے میں توفہ دے آپ کیسا محصول کریں گے گصہ آئے گا یا نہیں آئے گا اگر نہیں آتا سمجھو تو پھر ہم گدے ہیں یہ ہے نئی تہذیب جو کو ہمیں آج کا محبوب ہے یاد رہے یہ غیرت کا مقام ہے یہ نئی ثقافت جو ہے ویلنٹین ڈے نیو ڈے کرسمس ڈے اس میں ڈے کے اندر آنکھ پتہ ہے بے ہیہی زیادہ ہوتی ہے اور زانیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے بالخصول غیر مسلموں کے اندر اگر ہم اس راستے پہ چلیں گے تو خطرات موجود ہیں یہ کلچر صحیح کلچر نہیں ہے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے اندے ہنگندے یاد رہے کہ دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے کہ جو غیر شعری شدہ کو جو کہ غیر محرم ہوں ان کو محبت کی تعلیم دیتا ہو جاز دیتا ہو اسلام تو محبت کی تعلیم دیتا ہے اللہ کے ساتھ محبت کرو نبی کے ساتھ محبت کرو صحابہ کے ساتھ محبت کرو اولیاء کرام کے ساتھ محبت کرو ماں باپ کے ساتھ محبت کرو بہر بھائیوں کے ساتھ محبت کرو رشتہ داروں کے ساتھ محبت کرو حتیٰ کہ جب کوئی بیٹا محبت پر نگاہ سے اپنے والد صاحب کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایک مقبول نفل عمرہ حج کا ثواب دیتے ہیں اور جب بیوی اپنے خامد کو محبت سے دیکھتی ہے مسکراہ کر دیکھتی ہے اور خامد بیوی پر مسکراہ سے دیکھتا ہے دونوں کو اللہ تعالی مسکراہ کے ساتھ اپنے رحمت کے ساتھ دیکھتے ہیں اور دونوں کا گناہ معاف ہو جاتے ہیں سبحان اللہ یہ لیگل محبت ہے یہ جائد محبت ہے اس نامنا نہیں کیا اس نامنا کرتا ہے غیر شریع محبت اللیگل محبت جو ہے جس کا نتیجہ زنا پر ختم ہوتا ہے اور جس کی سزا پاکی سزاوں سے سب سے زیادہ سنگین ہے جو اسلام ایک حیاء کا مذہب ہے کسی مذہب میں بھی بے حیائی کی اجازت نہیں ہے اسلام پاک دامنی کا مذہب ہے یاد رہے عورت پردہ میں رہنے والی شائع ہے اسے ہم پردے میں ہی رکھیں مستورات کا معنی یہی ہے کہ چھپی ہی شائع ہے اب آج کل لڑکے اور لڑکیاں خوب ایجیوکیشن کی وجہ سے ویڈا ٹائنڈ جیسے تہواروں کی وجہ سے اور سوشل میڈیا نیگٹیو سوشل میڈیا اٹرین کی وجہ سے اور ورد تقریبا ننگے ہو چکے ہیں اور ننگے ڈارس ہو رہے ہیں چونکہ ویڈا ٹائنڈ جیسے اگر منائیں گے تو گناہوں کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے بالخصر اس نوجوانوں کے لیے پہلے ہی اس ساری دنیا کورونا ویرس کے عذاب میں مبتلا ہے یہ ہمارے گناہوں کی شامت ہے ہم نے آپ پہ آپ کو درست کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہمارے اوپر نازل نہ ہو دیکھئے ایک بے حیاء قوم ہوئی ہے لوت علیہ السلام کی قوم مین مین مرد برد سے شادی اللہ تعالیٰ نے کچھنے عذاب دی ہے پانچ عذاب دی اس قوم کو زلزل آیا فشت نے چیخ ماری دل پھٹ گئے اور پر بستی کو اٹھا کر آدھے آسمان پہ لے جا کر اٹھا پھیکا گیا اور اوپر سے پتھر گندک کی بارش کی گئی اور آنگ لگا دی گئی چیرے ان کے مسخ ہو گئے آج بھی ڈیڈ سی بہرہ مردار آج بھی جارڈل میں موجود ہے اور آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں عبرت کے طور پر ایسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم ایک لاکھ تھی چالیس ہزار تو اچھے تھے اور ساٹھ ہزار برے کام کرتے اور یہ چالیس ہزار اچھے جو تھے وہ ساٹھ ہزار کو نہیں انمنکر نہیں کرتے تھے برائی سے نہیں رکھتے تھے پہ تیجہ تن سب پر عذاب آیا اور تاؤن کے مرد کی وجہ سے سارے کے سارے زمین بوس ہو گئے جہذا انتباہ ہے آج ہماری نظریں بے حیاء ہو چکی ہیں کپڑے اتر چکے ہیں قرآن مجید کو پڑھنے کے بجائے ہاتھ میں لینے کے بجائے گوٹار ہمارے ہاتھ میں ہے لوڈو ہمارے ہاتھ میں ہے تاش ہمارے ہاتھ میں ہے بیٹ لیکٹیو انٹر میڈیا ہمارے ہاتھ میں ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں غیروں کے طرح برس دے مناتے ہیں مرد دے منا رہے ہیں اور تاکہ ڈیتھ دے برسی ڈیتھ دے بھی منایا جا رہا ہے اور ان منانے ان دنوں کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے صرف شریعت محمدیہ نے صرف دو دن منانے کی اجازت دی ہے ایک عید الفطر اور ایک عدد ادھا اور ایک دو پر ہم تو ہائف جو ہیں ایکچینج کر سکتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاء ایمان کا شعبہ ہے جتنا حیادار بندہ ہوگا اتنا اسلام مضبوط ہوگا جتنا حیاء مضبوط ہوگا اتنا ایمان مضبوط ہوگا تو کامل ایمان ایماندار بننے کے لیے کامل مسلمان بننے کے لیے ہمیں اپنے حیاء کے لیوے کو بلند تریل لانا ہوگا اسلام کے اندر ویل اٹینڈے جیسے خرافات کا کی کوئی گنجائش نہیں ہے جو مسلمان بلخصور نوجوان اپنی محبوب اور اپنے محبوبہ کے لیے تحایف خریدتا ہے یہ عمل حرام ہے ہمارا دین مکمل ہو چکا ہے مزید ادافہ بدعات کی گنجائش نہیں ہے آئیے بلخصور نوجوان بیٹے اور بیٹیاں سے گزارش ہے کہ اس گناہ میں ملبوس نہ ہوں اگر ہیں تو اگر جلتی پر صاحب کا زندگی میں ہو چکی ہے ہم توبہ تائب کریں صدق دل سے سچی توبہ کریں اللہ تعالی توبہ تنسو کریں گناہ کو معاف کر دے گا برکر اتنے رحیم کریم ہیں گناہ کو بھی نیکی بدل دینے والے ہیں آئیے میرے ساتھ استغفار کریں استغفراللہ ربی من کل زمبن و توب علی استغفراللہ ربی من کل زمبن و توب علی استغفراللہ ربی من کل زمبن و توب علی البتہ ہم وعدین میہ بیوی بہن بھائی رشتہ دار بابیں محبت کو فروغ دیں اور یہ محبت ایک دن کے لیے نہیں ہے بلکہ تین سو پیٹھ ست دن ہر دن کے چوبیس گھنٹے اور ہر گھنٹے کے ساٹھ منٹ اور ہر منٹ کے ساٹھ سیکنڈ پر باہمی محبت یہ فرض ہے اسے کوئی خاص دن کے ضرورت نہیں ہے فرمایا پہلے پر ارد کیا میں نے والد صاحب کی محبت والد صاحب کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا ایک مقبور حاج عمرے کا سوا ملتا ہے آپ سے میں دشتہ داروں میں تحایف دینا بہتنی صدقہ ہے اور یہ سارا تحایف کا سسا جاری رہنا چاہیے بلخصوص ای دیار کے موقع پر اللہ تعالیٰ ہمیں ان نینے بدعات سے نینے گلدے پروگراموں سے ہمیں نجات دلائے اس کا ہم حصہ دار نہ بنیں ایسے ویلٹین ڈے اور لب دے اور میں کہا یہ ام وڈس ڈے ہے بے حیائی کا دن نہ منانے کی توفیق اتا فرمائے وآخر دامانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانہ رب بکر رب العزت اما یاسفون و سلام اللہ المرسالین والحمدللہ رب العالمین آمین آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے دعا کر لیں اللہم اِنَّا نَعُوذ بَكَ مِنَا الْبَارَسِ وَالْجُنُونِ وَالْجُزَامِ وَمِنَا سَيِّ الْأَسْقَامِ یا اللہ میرے بیٹے بیٹیوں کو یا اللہ داماد کو بچوں کو یا اللہ جو قرآن بی بار ہے اللہ صحت اکاملات آفر با امیت کے تمام بیماروں کو جو کرونا میں رید ہیں یا اور کی برد میں مبتلا ہیں سب کو صحت اکاملات آفر با یا اللہ تو شافی ہے یا اللہ غیر مسلمانوں کو بھی حدیت آفر با اور وہ بھی جو بیمار ہیں ان کو صحت اکاملات آفر با ہماری دعاوں کو محضہ پر فضل کرم سے قبول فرما وخاتمہ بالایمان فرما سبحانہ ربکہ رب العزت اما یاسفون والحمد اللہ رب العالمين آمین 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 السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ